اور نیشنل ہائیوے آثورٹی کی عدم توجہی کے باعث دیرہ مراد جمالی میں قومی شہرات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی بارے میں دیکھتے ہیں ایوب خوصو کی ریپورٹ نصیر آباد کا ہیڈکورٹر دیرہ مراد جمالی ہے جہاں سابق وزیراعظم میر زفرولہ خان جمالی کے دور میں خستہ حال نیشنل ہائیوے کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا لیکن ہیوی ٹرافک کی وجہ سے انتہائی قلیل مدت میں ہی نیشنل ہائیوے چھے کلومیٹر تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے گھنٹوں ٹرافک جام رہتا ہے جبکہ حادثات بھی روز کا معمول بن گئے ہیں جس سے شہری مشکلات سے دو چار ہیں یہاں پہ آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں کوئی بیمار ہو ایمبلس کے ذریعے اس کو آسپیٹل پہنچانا ہو تو وہ بھی بروقت نہیں پہنچ سکتا ہے ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ہائیوے کی ٹوٹ پھوٹ سے نہ صرف انہیں سامان منتقل کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے بلکہ گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے مقامی انتظامیہ کی جانب سے شارعہ کی مرمت کے لیے انہیے کو متعدد بار مراسلے لکھے گئے لیکن اس جانب توجہ نہیں دی جا رہی شہریوں اور ٹرانسپورٹرز نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نیشنل ہائیوے کی خستہالی کا فوری نوٹس لیا جائے تاکہ انہیں مشکل سے نجات مل سکے